بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے خد کرم بے خد فضل بے خد شکر جنہوں نے موقع و توفیق اطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں اطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہے مالک سب کی بات خمیشہ بنائی رکھیں مالک سب پر کرم فضل رحمت کا سایہ خمیشہ فرمائیں مالک بھی اسی کی مدد فرماتے ہیں جو خود حمد کرے میدان میں آئے میند کرے تب بھی غیبی مدد بھی آتی ہے صرف دعائیں کرنا التجائیں کرنا پریکٹیکل کچھ بھی نہ کرنا اس طرح غیبی مدد نہیں پہنچتی بدر کے میدان میں اگر آپ دیکھیں تو تین سو تیرہ ایک ہزار کے مقابلے میں نکلے تھے بزہر اتھیار بھی پاس نہ تھے لنے کے لیے مگر جذبہ مجود تھا ہمت مجود تھی جب وہ میدان میں نکلے تو غیبی مدد پہنچی غزوہ خندق کو دیکھ لیجئے اللہ کے معبوب علیہ السلام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندے صحابہ اکرام نے ایک ایک پتھر باندھا اللہ کے معبوب نے دو پتھر باندے گئے پھر جا کر غیبی مدد آتی ہے آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے جو وہاں اپنی ہمت دکھا رہے ہیں تو رب ان کی غیبی مدد کر رہا ہے جو صرف زبان تک مرمت کی بجائے مضمت تک مدود ہیں تو پھر ان کی مدد کہاں سے آئے مدد ان کی کی جاتی ہے جو خود حمت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے اللہ کے معبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ قیامت تک لڑتے رہیں گے مگر انہیں کوئی ان کی مدد کرے یا نہ کرے یہ خود اللہ کے حکم سے فرمائے کہ قیامت تک قائم رہے گا فلسطین کے بارے میں اللہ کے معبوب نے اس وقت فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک گروہ دلشک دروازوں سے اس کے اطراف اور بیت المقدس اور اس کے اطراف میں ہمیشہ رہیں گے کوئی ان کی مدد کرے یا نہ کرے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا یہ اللہ کے معبوب علیہ السلام کا فرمان ہے ہر انسان قیامت کے دن اپنے اپنے کی یہ کا حساب ضرور دے گا ہر انسان جو بھی غلطی کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے گناہ کرتا ہے اس پر اس کے بیشمار گواہ بن جاتے ہیں سب سے پہلا جو گواہ ہے جس جگہ انسان رب کی نافرمانی کرتا ہے گناہ کرتا ہے کوئی بھی ایسا کام جو رب کے احکامات کے خلاف ہے کرتا ہے وہ جگہ وہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ دے گا یہ اللہ سبحانہ وتعالی سورت زلزال میں فرماتے ہیں دوسرا گواہ وہ دن بھی گواہ دے گا جس دن بندے نے گناہ کیا ہوگا تیسرا اس کے اوپر جو گواہ بنے گا قیامت کے دن ان کی زبان گواہ دے گی چوتھا گواہ انسان کے جسم کے باقی ازا ہاتھ پاؤں یہ بھی گواہ دیں گے جس ہاتھ سے گناہ کیا ہوگا وہ ہاتھ جس پاؤں سے چل کر آپ گئے ہوں گے وہ بھی آپ کے بارے میں گواہ دے گا کہ اس انسان نے یہ گناہ کیا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انسان کے اوپر دو فرشتے مقرر کیے گئے جو انسان کی نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں یہ فرشتے بھی کل قیامت کے دن سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے وہ نامہ اعمال جو فرشتے لکھ رہے ہیں تو زبان بھی گواہ دے گی اور نامہ اعمال بھی دکھائے جائیں گے آپ علیہ السلام بھی گواہ ہوں گے کہ اللہ رب العزت آپ سے بھی گواہ مانگیں گے کہ ہر امتی جو بھی اعمال کرتا ہے چاہے وہ اچھا کرتا ہے بورا کرتا ہے رزانہ اس کے اعمال اللہ کے معبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ کی بھی گواہ اس میں شامل ہوگی اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے جو تم گناہ کرتے ہم قیامت کے دن اس پر گواہ ہوں گے اللہ سبحان و تعالیٰ بھی اس پر گواہ ہوں گے اللہ سبحان و تعالیٰ کی ہر وقت انسان آپ کے سامنے ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گناہوں سے غلطیوں سے بچنے کی جب ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس کے بوجود بھی ہم گناہوں کی دلدل میں فستے چلے جاتے ہیں تو رب کی نافرمانی سے بچیں بعد اوقات رزق میں کمی ہماری گلتیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں ہمارے اوپر آنے والی پرشانیاں مسیبتیں تکالیفیں یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جو مرض دکھ تکالیف آپ کو اپنے رب کی یاد سے دور کر دیں تو سمجھ لیے وہ ازمائش نہیں بلکہ آپ کے جو کیا ہے اس کی سزا ہے رب آپ کو کوئی بڑا مقام اور مرتبہ دینا چاہتا ہے تو کوشش کیجئے اپنے رب کو یاد کیجئے اس کے ذکر میں ہی برکت ہے پانچ وقت کی نماز ادا کریں تلاوت قرآن مجید کریں درود اسلام کے نظران پیش کریں جب رب کا ذکر کریں کہ تو زندگی اسی میں ہی کمیاب گزرے جو جو ذکر کرتے جائیں گے رحمت و برکت کا نزول ہوتا جائے گا حالات تبدیل ہوتے جائیں گے میند اور حمد آپ خود کریں گے تب بھی غیبی مدد بھی پہنچتی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی برگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں بیماروں کو شفا عطا فرمائیں کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کے حال اظہار پر کرم اور فضل فرمائیں اپنا اپنے چانے والوں اور اپنے پاس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ